اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی وجوہات ڈسکس کریں گے تو کچھ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ بابر جو ہے وہ پانی پت کی جنگ میں کامیاب ہوا تھا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو سب سے بڑی وجہ تھی منظم فوج زہیر الدین بابر کی فوج تداد کے لحاظ سے کم مگر ہر لحاظ سے ایک منظم فوج تھی بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا تھا اگر کسی سے کتاہی ہوتی تو اسے مثالی سزا دیتا تھا کہ دوسرے بھی اس سے عبرت پکڑیں بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لوڈی اور رانہ سانگا کی افواج کی تداد بہت زیادہ تھی مگر ان دونوں میں نظم و ضبط نہ تھا بابر نے اس بدنظمی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے لڑنا نہیں دوسری وجہ توپ سے بارود پھینکنے کی ٹکنولوجی جو کہ بابر کے پاس موجود تھی بابر پہلا شخص تھا جس نے برسگیر پاکو ہند میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹکنولوجی استعمال کی اس کی فوج میں اس کام کے لیے ایک مقصود دستہ تھا جس کی قیادت ایک ماہر توپچی کرتا تھا بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریفوں پر فوجی برتری دلانے کے لیے کافی تھا دوسرے جنگی اتھیار تیر اور تلوار وغیرہ کا استعمال توپ کے اقابلے میں کم مؤثر تھا توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے جنگ میں توپ خانے سے حراسہ ہو کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی تیسری وجہ فوجی حکمت عملی بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی بناتا تھا وہ جنگ سے پہلے اردگرد کا محول اپنی طاقت دشمن کی طاقت اور اپنے سپائیوں کی کارکردگی کو مددے نظر رکھتا تھا مثال کا طور پہ پانی پت کی جنگ میں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے تھا اس نے اپنی فوجی کمی پورا کرنے کے لیے چھکڑوں کی کتاروں کا استعمال کیا جس کا مقصد دشمن کو پیش قدمی سے روکنا تھا اسی طرح بابر خندق خود کر یا رکابٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیتا تھا میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بخوبی اگہ رہتا اور نہیت حاضر دماغی سے فوری فیصلے کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا بابر کے مقاملے میں ہندوستانی فوج کے جنرنیل جنگی حکمت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے مثال کے طور پر ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کسی ترتیب یا تیہ شدہ حکمت عملی پر لڑانے کی بجائے محض بے ترتیبی اور بدنظمی سے لڑایا چوتھی وجہ فوج میں لڑنے کا جذبہ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی یہاں معمولی غلطی کا مطلب موت اور زلت تھی اسی خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور لڑنے کا جذبہ بڑھ جاتا تھا اس کے برعکس ہندوستانی سپائیوں میں لڑنے کے جذبے اور نظم و زبد کا فقدان تھا دوستو اب ڈسکس کرتے ہیں جنگ کنواہا پندرہ سو ستائیس میں ہونے والی جنگ کنواہا بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں میوار یعنی کہ راجستان کا حکمران رانہ سانگا بھی شامل تھا رانہ سانگا کا خیال تھا کہ بابر اپنے جدہ امجد امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اس کے جانے کے بعد جو بہران پیدا ہوگا اس سے فیدہ اٹھا کر وہ ایک راج پود ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانہ سانگا کو اپنے ازائم پورے ہوتے نظر نہ آئے تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا بابر اور رانہ سانگا کی فوجوں کا عامنا سامنا آگرہ کے نواح میں کنواحہ کے میدان میں ہوا رانہ سانگا کا لشکر ایک لاکھ سے زائد افراد پر مجتمل تھا بابر کے سپاہی یہ لشکر دیکھ کر گھبرا گئے اس پر ایک نجومی کی پیشگوئی نے ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا اس نجومی کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں ستارے بابر کے حق میں نہیں بابر کے سپاہی تو بالکل ہی دل چھوڑ بیٹھے تھے بابر نے اس صورتحال میں سپائیوں میں جذبے کو بھارنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی جس سے اس کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑ گئی بابر نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ تقریر کی کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک کے مابین مہینوں کی مصافت حائل ہے اگر ہم ہار گئے ہمیں اللہ تعالیٰ اس ظلط اور اس وقت سے بچائے تو ہمارا حشر کیا ہوگا ہم کہاں ہوں گے ہمارا وطن اور شہر کہاں ہوگا ہمیں اجنویوں اور غیر ملکیوں سے دوچار ہونا ہوگا ہر شخص یاد رکھے گا کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ فنا ضرور ہوتا ہے جو زندگی شروع کرتا ہے اسے آخر موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے شاندار موت زلط اور بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے دو متبالر رکھ لے ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا فتح پائے گا اور غازی کہلائے گا ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت کا درجہ حاصل کرے گا یہی دو باتیں ہماری بہبود کی زامن ہیں اس تقریر سے فوج میں جوش و جذبہ مکمل طور پر بحال ہو گیا سب نے مل کر اہد کیا اور قرآن مجید کی قسم کھائے کہ آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے جنگ کی تیاریاں مکمل ہوگی بابر کی اس جنگ میں حکمت عملی کموں پیش پانی بت جیسی تھی بابر کے توپ خانے نے رانہ سنگھا کی فوج میں بھگدر مچا دی رانہ سنگھا اس حالت جنگ میں سخت پریشان تھا اس نے جنگ کا پانسہ اپنے حق میں کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر نہ کام رہا آخر اسے میدان سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا چند ریری کی فتح کنواحہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر نے چند ریری کا رکھ کیا یہاں رانہ سنگھا کا ایک جرنیل موجود تھا بابر نے صلح صفائی سے چند ریری کو زیرت سلط بلانے کی کوشش کی مگر نہ کام رہا آخر بابر نے قلعہ کا معاصرہ کر لیا فریقین بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی پانی پت اور جنگ گھاگرہ میں شکست کے بعد افغانوں نے بہار اور بنگال میں بھی اپنی سیاسی اور فوجی سرگرمیاں تیز کر دی تھی ابراہیم لوڈی کے بھائی نے یہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا بابر نے اس کو گھاگرہ کے مقام پر شکست دی بابر نے ایک طویل جد و جہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا اسے صبح کا سانس ملا ہی تھا کہ وہ پندرہ سو تیس میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تو آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ